انگلینڈ کے لیفٹی اور اوپنر بلے باز ڈیوڈ ملان نے چھتی سال تین سو اکسٹھ دن کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ سے رٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ڈیوڈ ملان جنہوں نے آخری مرتبہ اوڈی اے ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں انگلینڈ کی نمائندگی کی تھی تاب سے لے کر آب تاک دوبارہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے اور اپنی بری فارم کے چلتے چھتی سال تین سو اکسٹھ دن کی عمر میں ڈیوڈ ملان نے انٹرنیشنل کرکٹ سے رٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ڈیوڈ ملان جنہوں نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز ستائیس جولائی دو ہزار ستارہ کو سعود افریقہ کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کر کے کیا تھا تاب سے لے کر آب تاک دیوڈ ملان جو ہے بائیس ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کر چکے ہیں اور ستارہ ونڈے میچ کھیل چکے ہیں اور باسٹھ ٹی ٹونٹی میچوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا ہے ڈیوڈ ملان کو ڈیوڈ ملان نے اپنے کریر میں کیا کچھ کیا اور ان کے کیا ریکارڈز ہیں اس چیز کی مکمل تفضیل جانیے ہماری اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ ہماری جوٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی سیون کو سبکرائی بھی ضرور کر دے کہ آپ ہماری کو بھی لیٹس ٹونٹیو ویڈیو میں سنا کر پائیں تو بینہ وقت ضائع کی ویڈیو شروع کرتے ہیں انگلینڈ کے لیفٹی اور اوپنر بلے باز ڈیوڈ ملان جنہوں نے چھتی سال تین سو اکسٹر دن کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ٹیرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ڈیوڈ ملان نے آپ تک جو ہیں انگلینڈ کی طرف سے بائیس ٹیسٹ میچز کی انتالی ایننگز کھیل کر ایک ہزار چوہتہ رنز بنا رکھے تھے اور ان کا ہائیہ سکور ایک سو چالی ہے اور ان کی ایورج بنتی تھی ستائیس ایشاریہ ترونجہ کی ڈیوڈ ملان نے ٹیسٹ کریر میں صرف ایک ہنڈرڈ اور نو نف سینجریاں سکور کی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان کے آوڈی آئی کریر کی تو ڈیوڈ ملان نے انگلینڈ کی طرف سے ٹوٹل تیس آوڈی آئی میچز میں انگلینڈ کی نمائندگی کی ان تیس میچوں میں ڈیوڈ ملان نے جو ہے چودہ سو پچاس رنز سکور کی اور اس میں بھی ان کا ہائیہ سکور ایک سو چالی تھا اور ان کی ایورج بنتی ہے پچپن ایشاریہ چھتر کی اور ڈیوڈ ملان نے آوڈی آئی میں تیس ونڈے میچوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے سات ففٹیاں سکور کی تھی اگر بات کی جائے ڈیوڈ ملان کے ٹی ٹونٹی کریر کی تو ڈیوڈ ملان نے باسٹ ٹی ٹونٹی میچز میں انگلینڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹھارہ سو بانوے رانز بنائے تھے اور ان کا ہائیہ سکور ایک سو تین تھا اور ان کی ایورج بنتی تھی چھتیس ایشاریہ اٹیس کی یعنی کہ نارمل ہی پلئر تھے ڈیوڈ ملان جنہوں نے اپنے پورے ٹی ٹونٹی کرن میں صرف اکلوتی ہنڈرڈ سکور کی تھی اور ان کی ففٹیز کی بات کی جائے تو ڈیوڈ ملان نے اپنے ٹی ٹونٹی کرن میں ٹوٹل سولہ یعنی کہ سکسٹین ففٹیز سکور کر رکھی ہیں ڈیوڈ ملان تین مرتبہ پی ایسل میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں پہلی مرتبہ ڈیوڈ ملان نے اسلام آبا یونیٹڈ کی طرف سے پی ایسل میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد ملتان سلطان میں بھی جلوہ گر رہ چکے ہیں اور آخری پی ایسل جو انہوں نے کھیلا تھا انہوں نے بہت ہی جلدی انٹرنیشن کرکٹ سے ٹیرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا تو یہ تھا ڈیوڈ وارنر کا کیریر جس میں انہوں نے آئی پی ایسل بھی کھیلا اور ان کے انٹرنیشن کرکٹ کی مکمل ڈیٹیلز ڈیبیو سے لے کر اینڈ والے میچ تک جو ہم نے آپ سے شیئر کی تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسے لگی کمنٹ شیکے میں لازمی بتائے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدار اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے جوٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی سیون کو سبکرائی بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہمارے کوئی بھی لئے ٹیسٹ اور نیو ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لئے اتنا ہمارے چینل ایکس ڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے باند